کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے اسلام کی دعوت زندہ ہے میرے بزرگو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ دعوت اس کی ابتداء اس کی ابتداء کس طرح سے ہوتی ہے اور کس طرح سے اللہ رب العزت پستیوں سے زلطوں سے تنگیوں سے کس طرح سے اللہ اپنے بندوں کو نکالتے ہیں صحابہ خود کہتے ہیں ہم لوگوں میں سب سے دادا زلیل لوگ تھے اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت عطا پر بائی اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت عطا پر بائی دعوت جب دعوت چلے گی دعوت کی نظمت سے نقل و حقت ہوگی اللہ رب العزت اپنی معرفت دلوں پر ڈالیں گے اور اپنے نبی کی رسالت و نبوت پر اعتماد کو رہائیں گے یہ اللہ کے راستے کا خروج یہ اللہ کے راستے کی دردر کی ٹھوکریں اور گرگر فرد فرد پر گشت ملاقاتیں اور بندے بندے کو اللہ کے گھر سے جوڑنا ہر گھر میں آمان مسجد کو ہر گھر میں داخل کرنا تعلیم کے حلقوں کی شکل میں میرے مزرگوں یہ جو ہے امت کے حال کو بدلنے والا آمد ہے مردوں کے لئے بھی ضروری عورتوں کے لئے بھی ضروری یہ چھے صفات گھروں میں جو مزاکرہ ہے یہ ہمارے بچے بچے کو دائی بنائے گا قرآن کا حقہ گھر کی تعلیم میں یہ گھر کی ہدایت کو بڑھائے گا قرآن میں ہدایت ہے اور ہر چھوٹے بڑے کی نماز کو جاندار بنائے گا آج نمازوں کا قرآن بھی انتہائی کمزو ہے پچی پچی سال سے مزرگ گھروں میں بیٹوں کے بیٹ بچے ہو گئے اور اور جو ہے لڑکیوں کے بھی اولادیں ہو گئیں قرآن کا حلقہ دیکھا ہی نہیں تھا جب قرآن کے حلقے میں بیٹی پتہ چلا سورہ فاتحہ یاد نہیں اور سورہ یاد نہیں التحیات یاد نہیں کیا پڑھتی ہیں آپ کہتی ہیں نماز میں ہم اللہ دروش شریف پڑھ کے نماز پڑھ لیتی ہے قرآن کی حلقے کی کتنی ضرورت ہے گھروں میں گھر گھر میں قرآن کا حلقہ ہو اللہ کے راستے میں نکلنے والے آئے خدا میں نکل کر قرآن کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنا قرآن دروش کریں گھر میں چھ سفات کا مذاکرہ اگر مردوں کی ذمہ داری ہو مرد اگر اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقوں میں شریک ہو تو گھر کی تعلیم میں صفات کے ملاقرے سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی دائی بن جائیں گے دعوت کی صفت اندر میں آئے گی میرے بزرگوں